بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آج صبح ہی صبح آپ کو خوش آمدید آج میں لنچ تیار کر رہی ہوں بچوں کا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کی جائے یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے بہت جھٹ پٹ بننے والی بہت بچے پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو دیکھیں اور بنا کے دیجئے بچوں کو شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو نہیں ہے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو فلوٹ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور پلیز ویڈیو کو آئند تک دیکھئے گا تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے تاکہ میرا مونٹیز ہو جائے چینل اور میرا ٹائم پورا ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو کہ آپ کو یہ ریسپی سمجھائے اچھی طریقے سے اور پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انڈا اور انڈے کو بھینٹ لوں گی اب یہاں پر جو انگریڈینس میں اس میں شامل کروں گی اس میں ہے چھوٹی سی پیاز ایک کھانے کا چمچ کہنے چاپ کر لیا دھنیا ہے ایک چاہے کا چمچ چاپ نمک لیا ہے میں نے ہسپے ضرورت ایک چھوٹکی میں نے لیا ہے لال میچ پاوڈر آپ چاہیں تو ڈال دیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں بچوں کے لئے لنچ بکس ہے اس لئے میں اس میں ڈال رہا ہوں ٹیسٹ کے لئے آپ نے اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہے زیرا بہت اچھی لک آئے گی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر ہے ٹیسٹ کے لئے میں نے ڈالا ہے یہ بہت اچھا لک لے کے آتی ہے اس کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں انڈے کے اندر ٹھیک ہے بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بلکہ بچوں کو بہت پسند آئے گی تمام مسالے بھی اٹھا کے اس میں ڈال دیتی ہوں یہ تمام مسالے بھی نے ڈال دی ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ کوئی بھی مسالہ ایک ہی جگہ کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیا ٹھیک ہے اور ابھی میں بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کو اور کیا دکھانا ہے یہ دیکھئے مکس ہو گیا اچھا سا یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے تبا اور تبے کے اوپر میں نے گھی ڈال دیا ہے پھوڑا زیادہ ڈالیا ہے اور تبا جو ہے نا بلکل سلو فلیم پہ ہے دم والی فلیم پہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا میں ڈال دوں گی انڈا ٹھیک ہے اور انڈے کو جو ہے نا ہم نے ایک شیئر پر ڈالنا ہے یہ دیکھئے ایسے کر کے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس ہے نوڈلز ایک نوڈلز ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو جو ہے نا میں انڈے کے اوپر ڈال دوں گی ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھلا دیں اور اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں تاکہ نوڈلز جو ہیں وہ انڈے کے ساتھ چپک جائیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب ہم نے اس فلیم کو تھوڑا سا کھول دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دو منٹ کے لیے اسی طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے دیر سے دو منٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم اس کو ایک یاد کے ساتھ اٹھا کر اس طرح پلتا دیں گے اس کو پور کر دیں گے اس سائزوں سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور پریس کر دیں گے تھوڑا سا اسی طرح سے ہم یہاں سے بھی سیکھ لیں گے تقریباً ایک ڈیڈ منٹ ہم یہاں سے بھی رکھیں گے اور اب فلیم کو لو کر دیتے ہیں تاکہ اچھے سے بک جائیں یہ کرسپی ہو جائیں اور ہم اس کو پھر پلٹ میں نکال لیں گے ڈیڈ منٹ ہو گیا ہے ہم اس کو پلٹا لیتے ہیں بچے بڑے پسند کرتے ہیں اس رسپی کو تو بس یہ ہو گیا ہے تیار ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں پلٹ میں اور یہ ہے جس کے فائنل لکھ نوڈل اور انڈا تو آپ کو آج کی رسپی کیسے لگی اچھے لگی تو پلیز لائک امن شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی یونیک سی رسپیز لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوتی رہا کروں گی لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھنا ہے اور یہ اتنی آسان چھوٹی سی رسپی تھی اور جھٹ بٹ بننے والی فٹا فٹ بچے بھی پسند کرتے ہیں لانچ میں آپ جلدی سے بچوں کو بنا دیں یا جیسے بچوں کو بھوک لگی اور گھر میں ابھی کھانا نہ بناو تو آپ فٹا فٹ یہ بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو بچے بہت پسند کرتے ہیں تو آپ کو بھی اچھے لگے گی آپ خود بھی کھائیں تو اگلی رسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ